اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی چینل پاکستانی یوٹیوبر طاہرہ آپ سب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیلت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی خیلت سے ہوں سو گائز یہ صبح کا ٹائم تھا تقریباً صبح کے آٹھ بج رہے تھے میرے بچے سکول جا چکے ہیں وہی صبح کا روٹین ہے ہمارا اور جو ہے میں نے اپنے ہزبن کے لیے جو ہے وہ سالن بنانا سٹارٹ کیا بوجیاں بنائی تھی میں نے گوبی کی اور آئل گرم کیا میں نے آئل گرم کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے آئل جیسے ہی تھوڑا سا تھنڈا ہوا تو پھر تھنڈا کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر نمک تھوڑا سا اور میتھی اور کلونجی تھوڑی تھوڑی اس کے اندر ڈال دی اور یہ گوبی پھول گوبی ہے گائز یہ پھول گوبی میں نے یہ باریک باریک کٹ کے رکھی ہوئی دھوکے میں نے کٹ لی تھی اچھے طریقے سے اور دھونے کے کٹنے کے بعد بھی میں نے اس کو دھو لیا تھا اب جو پھر میں اس کے اندر جو ہے یہ میتھی کلوجی اوائل کے اندر میتھی کلوجی اور نمک ڈالنے کے بعد اس کے اندر یہ میں گوبی ڈال دوں گی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گے گوبی ڈالنے کے بعد جیسے فورا نہیں اوائل کے اندر جیسے پانی جیسے سوری جھاگ بن گئی ہے کیونکہ میرے خیال سے اوائل کے اندر جب پانی آ رہا ہے نا تو اسے جھاگ بنا رہا ہے ویسے اور ویسے آئل جھاگ نہیں بناتا آپ لوگ خود دیکھتے میری کوکنگ اب میں اس کو ڈھکے رکھ دوں گی ڈھکے رکھنے کے بعد پھر میں نے اس کا ڈھکن اتارا تو یہ گوپی بالکل گل چکی تھی لیکن جھاگ پھر بھی وہی اس کا وہی کا وہی تھا جو پہلے سے تھا پھر گوپی میں نے ایک طرف کی ایک طرف کر کے دوسری طرف میں نے آئل میں ٹاماتر ہری مرچے ادرک لہسن اور تھوڑا سا نمک اور لال مرچے اور ہلڑی ڈال دی یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ایک طرف کر کے ڈال دی پھر میں نے ڈھکے رکھ دیا ڈھکے رکھنے کے بعد پھر میں نے جب اس کا ڈھکن اتارا تو یہ دیکھیں ٹاماتر بالکل گل چکی ہے میں ان کو چمچ کی مندل سے میش کروں گی ادرک میں لازمی ڈالوں گی ڈالی میں نے اور بند گو بھی ہو یا گو بھی ہو اس میں میں ادرک لازمی ڈالنی چاہیے اور زیادہ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ گو بھی جو ہے وہ ذرا بادی سی ہوتی تو اس کے اندر ادرک کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اب میں اس کو چمچ کی مندل سے میش کروں گی ٹاماتروں کو میش کرنے کے بعد گائز یوں آپ صبح کا ٹائم تھا اور یہ جیسے ٹھنڈ بھی پڑ گئی ہے ہمارے شہر میں اور لائٹ بھی جیسے اب ہمارے گھر شہر میں بہت جاری ہے تقریباً اب دوسرے علاقوں کا تو نہیں پتا ہمارے علاقے میں جیسے جہاں میں میری امی والوں کا گھر ہے اور ہمارا گھر ہے وہاں پر کل بھی جیسے لائٹ پانچ گھنٹے کے لیے گئی تھی اور آج تو چھے سے بھی زیادہ گھنٹے کے لیے یعنی صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر ڈھائی بجے آئی ہے ہماری لائٹ اب میں نے یہ ٹپ مارٹروں کو مکس کی اچھے طریقے سے پھر جو گوبی دوسری طرف میں نے کر کے رکھی ہوئی تھی اس کے ساتھ مکس کر کے اب میں اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی کس لوں گی فرس ٹو فار میں نے آئل گرم کیا آئل گرم کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر نمک میتھی اور کلونجی ڈال دی کلونجی ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر گوبی ڈال دی گوبی گھلنے کے بعد میں نے اس کے اندر ٹاماٹر ہری مرچیں ادرک لہسن اور تھوڑا سا نمک اور اضافی اور پھر میں نے اس کے اندر حل دی اور لال مرچیں ڈال دی اور یہ تیار ہے گائز اب میں اپنے ہزبین کے لئے روٹی بنانے کے بعد جو آپ لوگ کے سامنے اس کا پیش کروں گی یہ دیکھیں گائز یہ تیار ہے اور اللہ تعالیٰ کے لاک لاک شکرہ نے جس نے ہمارے دسترخوان کو حرابرہ رکھا گائز میرے ہزبین نے جو ہے اب روٹی وغیرہ کھانا ناشتے میں چھوڑ دیئے اب جو ہے وہ بس یہ کھارے اور چائے کھاتے یہ دیکھیں یہ روٹی وغیرہ سب بنا کہ میں نے ان کے سامنے رکھ دیئے چائے روٹی اور یہ پراتھے جو میرے بچوں نے بچائے تھے وہ بھی نہیں کھاتے میرے ہزبین جیسے پھر وہ رکھا رہ جاتا ہے اب یہ ہمارا جیسے ناشتہ ہے گائز دیکھ لیں اور میرے چینل کو سپورٹ کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سو اور آج بھی میں اپنی ویڈیو میں کہنا بھول گئی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو نیو ہیں میرے چینل پہ جو فرسٹ رہے ہیں میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ کے ساتھ بیل ایکن کو بھی لازمی پریس کر دیں سو گائز اللہ حافظ ٹیک کیا اور دعاوں میں